اسلام علیکم ڈان آف نیا پاکستان میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چین میں موجود پاکستانیوں سے متعلق ایک درخواست پر سمات کے دوران کیا ہوا اس دوران وزارت خارجہ کے نمائندے جو آج عدالت میں پیش ہوئے تھے ان کی جانب سے کیا کہا گیا اور جو چیف جسٹس اتر من اللہ ہیں جنہوں نے آج اس کیس کی سمات کی ان کی جانب سے کیا ریمارک سامنے آئے سب سے پہلے میں بات کروں گا وزارت خارجہ کے نمائندے کی جانب سے جو جواب جمع کرایا گیا ہے عدالت میں جو وزارت خارجہ میں چین سے متعلق امور کا ڈسک ہے اس کے ڈی جی کی جانب سے ایک تحریری رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے اور عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزارت خارجہ اس وقت تمام تر صورتحال کی منیٹرنگ کر رہی ہے اور ہائی لیول پر جو ہے وہ پاکستان اور چین کے درمیان رابطے بھی ہوئے ہیں اور مثال پیش کی گئی وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی اور چین کے وزارت خارجہ وانگی کے درمیان جو ٹیلی فون نے گفتگو ہوئی تھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں کا مکمل خیال رکھیں گے وزارت خارجہ کے نمائندے کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ وان نائنٹی فور کنٹریز کے سٹوڈنٹس جو ہے وہ اس وقت وہان میں موجود ہیں لیکن صرف تئیس ممالک نے وہاں سے اپنے شہریوں کو نکالا ہے تو عدالت کی جانب سے اس پر کہا گیا کہ جب یہ تئیس ممالک اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال سکتے ہیں تو پاکستان اپنے شہریوں کو کیوں نہیں نکال رہا اور عدالت کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ان تئیس ممالک نے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے کیا بندوبست کیا ہے وزارت خارجہ کے نمائندے کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ بنگلہ دیش نے اپنے کچھ شہریوں کو نکالا ہے تاہم ابھی بھی بنگلہ دیش کے شہری وہان میں موجود ہیں جن کو واپس نکالنے کا جو فیصلہ ہے اس کو موخر کیا گیا ہے اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح آسٹریلیا نے جن شہریوں کو وہان سے نکالا ہے ان کو ایک آئی لینڈ پر رکھا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب آسٹریلیا نے ان کو آئی لینڈ پر رکھا ہے تو ہم بھی ان کو لا کر گوادر کے پاس کسی جزیرے میں رکھ سکتے ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ وہان اس وقت مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے وہاں سے کوئی موو نہیں کر سکتا اور جو پاکستانی سفیر ہیں چائنہ میں نغمانہ اے حاشمی وہ وہان جانا چاہتی تھی لیکن جو چینی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے اس کا گو اہیڈ نہیں ملا کیونکہ جو جواب آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے اس لیے جو پاکستانی انویسیڈر ہیں وہ وہان نہیں جا سکی عدالت کو بتایا گیا کہ اس وقت جو فلائٹ آپریشن ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے اور چین کے باقی شہروں سے لوگ باقی دنیا میں موو کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ان کو ایک سکریننگ کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے عدالت کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ جو پاکستانی اس وقت وہان میں موجود ہیں اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیا حکومت اس حوالے سے بیان حلفید دے سکتی ہے اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت کوئی کوشش نہیں کر رہی حکومت اس حوالے سے سجیدہ کوشش کر رہی ہے لیکن یہ لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ شہریوں کو وہان سے واپس نال لانے کے فیصلے پر نظر سانی کریں عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس پر کوئی بازابتہ حکم تو جاری نہیں کر رہے لیکن آپ دو ہفتوں کا وقت لے لیں اس کے بعد عدالت کو بتائیں جس کے بعد یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اس سے پہلے بھی ایک درخواست عدالت میں آئی تھی لیکن اس وقت جسٹس اتر من اللہ نے ہی اس کی سماعت کی تھی اور اس وقت اس درخواست کی کچھ زیادہ حوصلہ افضائی نہیں کی گئی تھی نہ ہی اس کی اتنی لبی ہیرنگ ہوئی تھی نہ ہی کچھ زیادہ سوال و جواب ہوئے تھے اس وقت صورتحال کچھ زیادہ ہی گھمیر تھی جیسے مطلب لاسٹ دو ویکس کے دوران زیادہ افراد تفریح پھیلی ہوئی تھی اب تو چیزیں تھوڑی سٹیبل بھی ہو رہی ہیں WHO کی جانب سے بھی یہ ایک بیان آیا ہے کہ آپ مریض جو نئے کیسز ہیں وہ سٹیبل ہو رہے ہیں یہ ساری تفصیلات تھیں جو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران سامنے آئی اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ اس کیس کے حوالے سے مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا